ٹاف رائیڈ اور جو حوالے آپ نے دیئے اس میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ فور تیم بینگ جس کے مفادمے جو تھا اس نے اس کے مطابق آئین کو امنٹ کیا آپ کی بات جیسی ہی بات اختر منگل صاحب نے جو اچانک بطن واپس پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اظہار ایک جہتی کے لیے آئیں اپنی پارٹی میمبرز کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے ان کا کیا کہنا تھا میڈیا ٹاک سے مجھے حیرانی کی اس بات پر ہے انیس سو تہتر کا آئین جس کو اکیون سال ہو چکے ہیں کونسی ایسی مصیبت یا امرجنسی آن پڑی جس کے لیے راتوں رات اس میں ایمنڈمنٹ کی ضرورت آن پڑی اور وہ ایسی ترامیم جن کو پبلک کرنا بھی حکمران اور اس کے طبقوں کے لیے جو ہے باعث سے شرم ہو رہا ہے اچھا یہ ان کی جانب سے شکوک کا اظہار ہے اختر منگل صاحب اس سے پہلے بھی تاریخ میں متعدد موقع پر اس طرح کی بات کر چکے ہیں بلاول پوٹو زردائی صاحب اور خاجہ آسف صاحب نے ان خیالات کا اظہار کیا اس آئینی ترمیم پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کی سو فیصد اتفاق تے ہو چکا ہے میرا خواہش ہی ہے لیجسلیشن ہے مولانا صاحب خود وہ پارلمان میں پیش کرے ہمارا جو پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل رحمان صاحب چاہتا تھا ویسے ہی الف بے پے کاما فل سٹاپ اگزیکٹلی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل رحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پر قائل کر سکتا ہے ہمارے پاس نمبرز ہیں پھر انشاءاللہ پرسیڈ جو ہے وہ فردر وہاں سے کیا جائے گا میجر جو ایک مقصد ہے اس ترمیم کا پارلمنٹ کی سپرمیسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے جو آئین گرنٹی کرتا ہے بتایا جائے کون اغوا ہوا ہے بندہ اغوا ہوا ہے یا کوئی خاتون میمبر اغوا ہوئی ہے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں یہ جالی بیانیاں بنانے والی جو پارٹی ہے یہ وہی اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی کہانیاں گھڑ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ ترمیم جو ہے پاس ہو جائے گی جو ان کی پناہ گائیں جو انہوں نے ڈیویلپ کی ہیں وہ پناہ گائیں انشاءاللہ جو ہے ان کو پھر مجسر نہیں ہوں گی اچھا سیٹی صاحب کانفیڈنٹ بھی دکھائی دیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب لیکن ایت سیم ٹائم انہوں نے لازٹ ٹائم ایفٹ میں کہا تھا ایٹس ڈیموکرسی ڈے سب کو مبارک بات بھی دی تھی اور تب وہ خوش بھی دکھائی دے رہے تھے لیکن ابھی ہمیں کسی کے چہرے پر وہ ہشاش بشاش فیلنگ دکھائی نہیں دے رہی ایک طرف کہتے ہیں ہم اتفاق رائے ہر ایک کے ساتھ کر چکے ہیں سو فیصد اتفاق رائے اور دوسری طرف تعداد پوری ہونے کے دعوے بھی ہیں آپ یہ کوڈ کریں گے کہ مولانا کو آن بورڈ لینا اتنا ناگزیر کیوں ہو چکا ہے کوئی مجبوری ہے کوئی پردہ داری ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں مولانا آن بورڈ ہو گئے ہیں اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا رہا ہے وہاں مولانا آن بورڈ ہو گئے ہیں اچھا ان کے مین جو بڑی ایکشنز تھے وہ اکومڈیٹ ہو گئے ہیں مولانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کے چلے وہ اپنی پارٹی کا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر ساتھ چلتی ہے تو مولانا ویل ناٹ بی اکیوز بینگ اور مولانا کے بہت تعریف ہوگی کہ کمال کر دیا اتفاق کے ساتھ ایک امینڈمنٹ پاس کرا دیا جس کے خلاف تھی پی ٹی آئی مولانا کی پوری کوشش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلے اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ گیمز کھیل رہی ہے میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی گیم کھیل رہی ہے پی ٹی آئی کبھی بھی مولانا کے ساتھ گیا ہے اس امینڈمنٹ میں حصہ نہیں ڈالے گی اس لئے مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ ساس لے کے چلے ان کو یہ نہ ہو کہ جناب لوگ یہ کہیں کہ ایک ہی انٹی پارٹی رہ گئی ہے مولانا بھی پروئیسٹ ہو گئے ہیں میں نے کل ہی ذکر کیا تھا کہ یہ وڑا سنسٹیف ریشو ہے ان کے پی تو اس لئے یہ دیر ہو رہی ہے اس لئے پی ٹی آئی آ رہی ہے جا رہی ہے مولانا ان کے ساتھ ہر دفعہ مل رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور بناول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو مولانا کے ساتھ سارا کوٹہ ہو گیا ہے ہم نے تو علف بے پیس سب تھی مان لی ان کی اب دیر کس بات کی اور وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نہیں آتی تو نہ آئے آپ تو آئے نا let's get on with it اور وہ مولانا آگے سے کہہ رہے ہیں ٹھہر جائیں میں منا رہا ہوں میں یہ دے رہا ہوں وہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ مولانا ڈیلے کر رہے ہیں not because وہ خود ڈیلے کرنا چاہتے ہیں مگر وہ چاہتے کسی طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی ساتھ آ جائے اسی لئے آپ نے دیکھا کہ پھر پی ٹی آئی کو ان کے جو وقس تھا وہ جو گئے ہیں ملنے کے لیے عمران خان کو ان کو ملاقات بھی ملنے کی کروا دی انہوں نے جائی جا کے ملنے جائے and so on مگر I think it's wasting time یہ ہونا نہیں ہے PTI will not join the assembly PTI اس کے خلاف vote کرے گی احتجاج کرے گی جو بھی آپ کر لیں اور مولانا کو ساتھ جانا پڑے گا اور اگر مولانا ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ by hook اور by crook یہی خاج آصف کہہ رہے ہیں یہی بلاول کہہ رہے ہیں اور یہی ہمیں بھی خبر ہے کہ پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ we'll buy and sell and ہم کر لیں گے یہ amendment اور پھر دیکھا جائے گا سپریم کورٹ کو بھی ہم ٹیکل کر لیں بکر اس اگزیکیٹیو جو ہے وہ تو آئی ٹھیک اسی لئے کل میں نے کہا تھا ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں لوگوں کو اور ان کو اپنی سائٹ پہ لارہے ہیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ مولانا آخری وقت تک نہ مانے یا PTI کو نہ مان سکے اور ڈامک ڈول رہے ہیں تو پھر ہم دھکا لگا کے ہم یہ کر ہی دیں گے with اور without مولانا اس لئے and for them یہ نہیں ہو سکتا کہ پچیس کے بعد ہو یا پچیس یہ دیکھئے پچیس سے تین دن پہلے یہ requirement ہے کہ اگلا چیف چسس جو ہے اس کی nomination جو ہے وہ judicial commission جو اس amendment میں آ رہی ہے وہ judicial committee جو ہے وہ کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ we are now on the last stages میرا یہ خیال تھا 18 طریقہ کی ہو جانا چاہیے مگر 18 19 ہو گئی آج نہیں ہوا اب ان کے پاس time بہت تھوڑا ہے یا آج یا کل میں یہ کرنا پڑے گا they don't want to leave it late اس لئے I think election commission بھی بیٹھی ہے ان کی help کرنے کے لئے اور وہ کرے گی regardless جو supreme court ideal تو یہ ہے کہ اس کے بغیار یہ ہو جائے اگر نہیں ہوتا تو election commission اگر election commission نہیں تو جوڑ توڑ اسی لئے یہ دیر ہو رہی ہے because option 1 option 2 option 3 plan A plan B plan C یہ تیار پڑے شو میں اکبر پھر خوش آمدید اور اس وقت recording جس وقت ہم کر رہے ہیں تقریباً ساڑھے نو کا وقت ہے اور جیسے سینٹ کے اجلاس کا وقت تبدیل ہوا وقتاً وقتاً تبدیلی اس میں آتی رہی تو آخری اطلاع تک مولانا اپنے گھر موجود ہیں سینٹ کا اجلاس ابھی تک شروع نہیں ہوا cabinet meeting بھی ابھی تک شروع نہیں ہو سکی تو بات آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے لیکن وقال سیٹی صاحب کے کہ آج یا کل تک یہ کرنا ہوگا ورنہ معاملات کسی اور سمت بھی جا سکتے پرابلمز آ سکتی ہیں ظاہر ہے اور ان پرابلمز کا احاطہ بھی سیٹی صاحب نے اپنے تجزیہ میں کیا لیکن ایک اور بات جو بہت انٹرسٹنگ تھی اور سبی کی نگاہیں ایک عرصے سے ادھر بھی لگی ہیں ایک ادارے میں آتا چینج یا ایکسپیکٹڈ چینج کو لے کر ہم نے دیکھا ہے کہ سبی دعو پہ لگا ہے وہاں سے ایک اور وضاحت آتی ہے اور اس وضاحت کے بعد سیٹی صاحب کیا پیڈکٹ کرتے ہیں وہ سنائے اگر تو قاضی فائز عیسی صاحب اب اس کے اندر پھر خود جاتے ان کی طرف سے کوئی پیش قدمی ہوتی ہے جس کا تعلق اس کلیریفیکیشن کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے قاضی صاحب اگلے ارینجمنٹ جو آ رہا ہے اس کا حصہ ہوں گے اچھا اس دل اندہ گیم اور اگر وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کلیریفیکیشن کو چلنے دیتے ہیں اور کسی سٹیج پر بھی اگلے 6-7 دن کے اندر آپ نے فیلو ججز کے ساتھ کوئی ایشیو نہیں بناتے تو پھر آپ سمجھیں کہ اس گوئی اوم تو سر صاحب آپ یہ ہوتا دیکھ رہے تھے اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہے کہ قاضی صاحب نے پھر وہی کام کیا جو پہلے کیا تھا کہ یہ آٹ ججز کو پھر چیلنج کر لیا اور یہ گراؤنڈ تیاری ہو رہی ہے یہ دس اس پرپیرنگ دی گراؤنڈ کہ چیف جسٹس اور اس کے ساتھ جو پانچ ججز ہیں وہ ایک طرف ان آٹ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ غیر آئینی طریقے کے ساتھ اکٹھے ہو کے یہ ساری ججمنٹ اور کلیریفیکیشن دے رہے ہیں اور انہوں نے اسی لیے پہلے بھی انہوں نے اوپننگ دی تھی یہ کر کے ایلیکشن کمیشن کو اور اب پھر انہوں نے اوپننگ دے دی ہے ایلیکشن کمیشن کو کہ اگر آپ یہ کلیریفیکیشن کو نظر انداس کرنا چاہیں تو گو اہیڈ میں تو ویسے نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جو کیا یہ لیگل ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ اگر مصرین کے لیے مطلب یہ کہ سب تیاری ہیں ہر سٹیج پہ everybody is ready to press certain buttons so اس میں گورنمنٹ اس کے علایز سمجدز اور الیلیکشن کوئی چھیک ہے یہ سفبندی ہو چکی ہے اور آج یا کل اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ برامد ہو جائے گا ویسے تو یہ سال کا پہلے گیاروہ مہینہ اور اب دسوہ مہینہ یہ دونوں سال کے بارہ مہینوں پر بھاری پاکستان میں دکھائی دے رہے ہیں اور ہم بھی نتیجہ آنے کے منتظر ہیں اس وقت سب کی نگاہیں ٹیلیویجن سکرین پر ہیں جہاں ایک کے بعد ایک ملاقات کی خبر تو چلتی ہے لیکن وہ امنمنٹ وہیں کی وہیں اٹکی ہے اور معاملہ سارا لٹکا ہے اب حکومت کس طرح سے اس مرحلے سے گزرتی ہے بہت انٹرسٹنگ ہوگا اور اس کے بعد مولانا کی بھی پوزیشن واضح ہو جائے گی اس حکومت کی بھی اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اپنی اپنی پوزیشن لے لیں گے لیکن ویری انٹرسٹنگ منت اکتوبر کا اور اس میں جیسے ہی یہ معاملات تیپ آتے ہیں اس پر سیٹی صاحب کا نیلسیز پھر دلچسپ ہوگا موسیقی